بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ٹوانٹی سکھ سب سپٹیمبر ٹوانٹی ٹوانٹی فور تھسٹے ہے اور اس ویڈیو میں ہمارے ایسز کریں گے فورکس مکر تمام اپورٹنٹ سپیرز کا مکرٹرین جاننے کوشش کریں گے انٹرا ڈے شارٹ میڈیوم و لانگرم کے حوالے سے اس کے علاوہ بیسٹ انٹری اور ایسٹ پرائز لیول کون سے ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور یہ ہماری فورکس ایڈکیشنل پرپس کے لیے آپ نے اس کو فینانشل ایڈوائز کے طور پر نہیں لینا دوستو ہمارا پریمیم سگنلز گروپ بھی آپ بھی ہمارے ہمارے پریمیم سگنلز گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں کوئی فیس نہیں ہے آپ نے صرف اپنا آئی پی چینج کرنا ہے اوکٹا ایف ایکس ایکس نیس ایکس ایم یا ڈو پرائیم کا آئی پی چینج کر کے آپ ہمارے پریمیم سگنلز گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ ان تمام بروکر کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ ان لنکس سے نیو اکانٹ کریٹ کر کے بھی ہمارا پریمیم سگنلز گروپ جائن کر سکتے ہیں ہم سے کنڈاکٹ کس طرح کرنا ہمارا واٹس ایف نمبر اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں موجود ہے دوستہ گولڈ کے اگر ہم کال کی صورتحال دیکھیں کال بھی گولڈ مارکٹ ٹاپ پہ کنسولیڈیشن کرتی رہی یہ دیکھیں نہ خاطرخواہ آپ ہوئی اور نہ ہی ڈاؤن آئی آج کے دن ہماری کیا ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہونی چاہیے ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے آج کی فنڈامنٹل نیوز دوستہ فورس فیکٹری پہ اگر ہم آج کا ڈیٹا دیکھیں تو آج پاکستانی وقت کے مطابق ساڑھے پانچ بجے جی ڈی بی کا ڈیٹا آئے گا یہ ہائی امپیکٹ ڈیٹا ہے یہ دیکھیں یہ آئے گا ساڑھے پانچ بجے کتنی نیوز ہیں دو ریڈ نیوز یعنی کہ دو ہائی امپیکٹس اور تین میڈیم امپیکٹس نیوز آئیں گی اور یہ نیوز و مارکٹ کو کسی بھی ڈریکشن میں کافی دور تک لے جا سکتی ہیں سوہ چھے بجے لو امپیکٹس نیوز ہیں چھے پندرہ پہ بھی ایک لو امپیکٹ نیوز ہے چھے بیس پہ فیڈ چیئرمن پاول کی سپیچ ہے یہ بھی ہائی امپیکٹ ڈیٹا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد چھے پچیس پہ لو امپیکٹ نیوز اور سات بجے میڈیم امپیکٹ نیوز ساڑھے سات بجے تین لو امپیکٹس نیوز ہیں سوہ آٹھ بجے میڈیم امپیکٹ نیوز ہے دس بجے پھر لو ایمپیکس نیوز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ بجے کے آس پاس ہم مارکٹ سے ایگزٹ ہو جائیں گے اپنی تمام ٹریڈز کو کلوز کر دیں گے ڈیٹا آنے سے پہلے ڈی ایکس وائے اگر ہم دوستو دیکھیں تو ڈی ایکس وائے یہ دیکھیں یہاں تک ڈاؤن آنے کے بعد یہ تھوڑا سٹیبل ہوا ہے وان ہنڈر پوائنٹ نائن کے آس پاس یہ اپ ہوا ہے اسی وجہ سے گولڈ فردر آپ نہیں جا سکا اگر اس کو ہم ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھیں یہ دیکھیں اس نے گرین کینڈل بنائی ہے ڈیلی ٹائم فریم میں کارل اس نے گرین کینڈل بنائی ہے اس لیے گولڈ جو ہے فردر آپ نہیں جا سکا یہاں پہ ایک ریزسٹنس بنائی ہے ڈی ایکس وائے نے یہ دیکھیں یہ اس نے سپلائی زون بنایا ہے یہ سپلائی زون بن گیا اور اس زون سے اس کے ڈاؤن آنے کے چانسز رہیں گے اگر یہ اس زون سے آتا ہے ڈاؤن یہ دیکھیں یہ سپلائی زون ہے یہاں سے ڈاؤن آتا ہے تو گولڈ فردر آپ جا سکتا ہے اگر ہم ڈیلی ٹائم فریم میں دوستو دیکھیں کل ٹاپ چھوٹی سی ریڈ کلر کی ڈوجی ٹائپ کینڈل بنائی ڈیلی ٹائم فریم میں گولڈ مارکٹ نے صحیح ہو گیا جی کوئی خاطرخواہ مومنٹ نظر نہیں آئی کل ہمیں اچھا جی اب ہم اس کو دیکھیں گے ایج فور کے ٹائم فریم میں یہ دیکھیں آج دوستو گولڈ مارکٹ کی ڈیلی ریزسٹنس ہے ٹوئنٹی سکس سیونٹی ون ڈیلی سپورٹ ہے ٹوئنٹی سکس اینڈ فیفٹی یہ یہ ہے ٹوئنٹی سکس فورٹی نائن یا ٹوئنٹی سائی فیفٹی سینٹر میں ایک ہم لگاتے ہیں پی وڈ پوائنٹ اور پی وڈ پوائنٹ کا کلر ہم رکھیں گے ریڈ یہ ریڈ کر دیا ڈن کر دیا اب ایج فور کے ٹائم فریم میں اگر دوستو ہم دیکھیں تو یہاں پہ کوئی بیرش یا بولش انگلفنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی بلکہ گولڈ مارکٹ ٹوپ پہ کنسولیڈیشن کر رہی ہے اس رینج میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہی کل سارا دن اب چانسز تو یہی ہیں کہ اگر ٹوپ پہ مارکٹ کنسولیڈیشن کرے تو بریک آؤٹ بولش ہی کرتی ہے اوپر کی طرف کرتی ہے صحیح ہو گیا لیکن آج ہائی امپیکٹ ڈیٹا ہے ہائی امپیکٹ ڈیٹا میں مارکٹ ڈاؤن بھی آ سکتی ہے اور بہت زیادہ اب بھی ہو سکتی ہے ہم صورتحال دیکھیں گے ڈیٹا آنے سے پہلے تاک کی کیونکہ ڈیٹا آنے سے پہلے ہم مارکٹ سے ایکزٹ ہو جائیں گے آج ہم اگر ٹریڈ کریں گے تو ڈیٹا آنے سے پہلے اپنی تمام ٹریڈز کر لیں گے کلوز ایچ وان میں بھی دیکھیں یہ دیکھیں ٹاپ پہ کنسولیڈیشن کر رہی ہے مارکٹ اور اگر اس کا ڈاؤن آنے کا پروگرام ہوتا تو یہ اچھی خاصی کریش ہو جاتی یہ کریش نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فردر اپ جانا ہے صحیح ہو گیا ایچ وان کے ٹائم فریم میں یہاں پہ دیکھتے ہیں بولش یا بیری شنگل فنگ کونسی بان رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ڈیمانڈ زون ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم یہ زونڈ رہا کرتے ہیں یہ ہو گیا جی اب یہاں پہ ڈبل کنفرمیشن موجود ہے سپورٹ کے آس پاس ٹوینٹی سکس فورٹی نائن کے آس پاس ففٹی کا موونگ ایوریج اشارہ کر کے بتا رہا ہے یہاں سے ٹکرا آکے اگر مارکٹ آپ ہوتی تو اس کو بائی کیا جائے ایچ وان کے ٹائم فریم میں ایچ فور میں یہ دیکھیں نہ کوئی ڈیمانڈ نہ کوئی سیل کوئی زون نہیں بان رہا ٹھیک ہے نیچے ایک زون بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ڈیمانڈ زون یہ بنا ہوا ہے اگر مارکٹ سپورٹ کو بریک کرتی ہے تو پھر یہاں سے آپ ہو سکتی ہے ایچ فور میں اسی طرح اگر ہم ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھیں ڈیلی ٹائم فریم میں ڈیمانڈ زون یہ دیکھیں یہ بن رہا ہے یہ باریک سی ڈوجی ٹائپ ریڈ کینڈل بنائی ہے مارکٹ نے اور اس کے بعد پھر گرین کینڈلز بنی ہیں اچھا جی بارال ہم دیکھتے ہیں ویکلی میں دیکھ لیتے ہیں ویکلی میں اگر دوستو مارکٹ ہوتی ہے آج ڈیٹا آنے کے بعد کریش تو پھر اس زون سے دوبارہ ریورس ہو سکتی ہے بائی کی طرف کیونکہ یہ ویکلی میں ڈیمانڈ زون بنا ہوا ہے اچھا جی ہم نے دیکھنا ہے انٹرا ڈے کے حوالے سے انٹرا ڈے کے حوالے سے دوستو یہی آج کے دن ہماری ٹریڈنگ سٹریٹیجی رہے گی گولڈ کو ڈاؤن آنے دیں اور یہاں سے ٹوئنٹی سکس فورٹی نائن کے آس پاس اس کو یہاں سے اگر ملتی ہے ریجیکشن تو نیچے ایک دو ڈالر کا اثر رکھیں گے اور یہاں سے ہم بائے کریں گے فرس ٹی پی ٹوئنٹی سکس ففٹی ایٹ اور سیکنڈ ٹی پی ٹوئنٹی سکس سیونٹی ون یہ رہیں گے جب یہ بریک آر دیا ٹوئنٹی سکس سیونٹی ون کو تو پھر یہ ستائی سو کی طرف گامزن ہو جائے گی گولڈ مارکٹ اچھا جی اگر اس نے اس سپورٹ کو کیا بریک تو نیچسٹ یہ دیکھیں ون ہنڈڈ کا مووینگ ایوریج ٹوئنٹی سکس تھارٹی تھری پھر یہاں سے اس کو ریجیکشن مل سکتی ہے اور ڈیٹا آنے کے بعد اگر اس سے بھی زیادہ کریش ہوتی ہے تو پھر یہ ہے ٹوئنڈڈ کا مووینگ ایوریج ٹوئنٹی سکس زیرو ون یہاں سے آپ جانے کے چانسز رہیں گے بارل انٹرڈے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ڈیٹا آنے سے پہلے کی صورتحال یہی ہے کہ مارکٹ کو یہاں سے بائے کیا جائے کل دوستو ڈیٹا آیا کروڈ آئل انونٹریز میں کمی تھی جس کی وجہ سے اس کو آپ کو نہ چاہیے تھا کروڈ آئل کو لیکن پھر بھی کل کروڈ آئل ڈاؤن آیا اور ڈاؤن آنے کی ریزن دوستو یہ ہے کہ اس کا بڑا ٹرینڈ جو ہے اس کا بڑا ٹرینڈ دوستو ہے بیرش اور اگر یہ تھوڑا بہت اپ ہوا تو اس نے کریکشن اپنی تقریبا کمپلیٹ کر لی ہے یہ دیکھیں یہ سکسٹی فائیو کے آف پاس یہ آپ ہونے لگا اور یہ آپ کہاں تک ہوا یہاں تک آپ ہوا اور ٹو ہنڈڈ موگنگ ایوریج سے ٹکرا کے ایچ فور کے ٹائم فریم میں سیمونٹی ٹو کو ٹاچ کرنے کے بعد ڈاؤن آیا سیئی ہے ریسنٹ ہائے سے لے کے ریسنٹ لو تک اگر ہم فیبوناچی ڈرا کریں یہ پرانی لائنیں کر دیتے ہیں ڈیلیٹ پلاس پہ جائیں گے اور یہ ہے فیبوناچی ریسنٹ ریسنٹ ہائے یہ ہے ریسنٹ لو ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کے لیول تک یہ آپ ہوا یہ دیکھیں یہ جو سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کا لیول ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں تک اور یہ رہا سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ کا لیول گولڈن لیول فار کریکشن اس نے کریکشن کمپریٹ کی تو پھر یہ آیا ڈاؤن اور اب ڈاؤن آنے کہ اس کے زیادہ چانسز رہیں گے اگر ہم دیکھیں ڈیلی میں ڈیلی میں کیا سیچوئیشن ڈیلی میں یہ دیکھیں بیریش انگلفنگ اس نے بنا دی ہے سیل کا زون بنا دیا ہے اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بائے کرنے کی بجائے ہم اس زون سے اس کو سیل کریں کروڈ آئل کو کیونکہ یہ سپلائی زون بنا دیا ہے اس میں ٹرینڈ بھی بیریش ہے اور پھر کریکشن بھی کر لی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیل کی طرف آ سکتا ہے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے یہ سیل سیونٹی پوائنٹ ٹو فور سے لے کے سیونٹی ٹو پوائنٹ ون سکس یہ ایک بڑا سیل کا زون بن گیا سپلائی زون بن گیا اب انٹری ہم نے کہاں سے لینی ہے اتنے بڑے زون سے ایچ فور میں ہم آگئے ایچ فور میں بھی یہ دیکھیں بیریش انگلفنگ اسی زون کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک اور ریکٹینگل ڈراغ کریں گے یہ دیکھیں یہ بیریش انگلفنگ بنی سیل کا زون اب یہ ایچ ایل زی ہے ہائی لیکوڈیشن سیل کا زون ہے کیوں کہ ڈیلی میں بھی بیریش انگلفنگ اور ایچ فور میں بیریش انگلفنگ اب ہم کوشش کریں گے کہ اس لیول سے سیونٹی پوائنٹ ٹو فور سے سیل کرنے کی بجائے سیونٹی ون پوائنٹ ون فور ایک یہاں سے سیل کریں گے دوسری سیل ہم کریں گے سیونٹی ٹو پوائنٹ ون سکس کے آس پاس اس سے اوپر رکھیں گے ایس سیل نیچرل گیس کو دیکھ لیتے ہیں نیچرل گیس بلش ٹینڈ میں ہے اور ڈیلی ٹائم فریم میں بھی یہ دیکھیں واضح بلش ٹینڈ میں ہے ٹو پوائنٹ نائن کو ٹچ کیا ہے اور یہ ڈاؤن آئی تھی ون پوائنٹ نائن یعنی کہ ٹو کے آس پاس یہاں تک آئی تھی ڈاؤن پھر اس نے ڈیمانڈ زون بنایا دوبارہ ری ٹیسٹ کیا ٹو پوائنٹ ون سیون کو ڈیمانڈ زون کو یہاں سے اپ ہوئی اور یہ فردر اپ جا سکتی ہے اوپر ڈبل ٹاپ لگانے ڈبل ٹاپ لگا کے یہ پھر آئے گی ڈاؤن کہاں سے ڈاؤن آئے گی یہ دیکھیں ٹری پوائنٹ ٹو کے آس پاس جانے کے بعد یہ ڈاؤن آ سکتی ہے ویری گوڈ یہ دیکھیں سلور کے اوپر ہم نے ڈیمانڈ زون بنایا تھا ڈیمانڈ زون کو ری ٹیسٹ کیا مارکٹ نے سلور مارکٹ نے ایک دفعہ آپ ہوئی دوسری دفعہ اس کے قریب آ کے پھر آ پوئی اور اب یہ کریکشن کروکشن کرنے اگر آتی ہے ڈاؤن تو اسی زون سے اس کو بائک کیا جائے ڈیلی ٹائم فریم میں ٹوئنٹی نائن پوائنٹ تھری فائیو کے آس پاس اس کو بائک کیا جائے اس سے نیچے ایسل رکھیں گے یورو یو ایش دی نے بھی ہمارے ڈیمانڈ زون کی ریسپیکٹ کی یہ دیکھیں ری ٹیسٹ آپ پھر دوبارہ تھوڑا سو ڈاؤن آ کے اور یہ اپ جا سکتی ہے پاؤنڈ کو اگر ہم دیکھیں جی بی پی یو ایش دی کو اس نے بھی ڈیمانڈ زون کو پروپر ری ٹیسٹ کیا یہاں سے اپ ہوئی پھر ریڈ کینڈل بنائی دوبارہ اپ ہو رہی ہے اگر اس زون میں اس زون تک ڈاؤن آتی تو یہاں سے ہم اس کو بائے کریں گے یو ایش دیک وان ہنڈڈ مارکٹ دوستو واضح بلش ٹینڈ میں ہے اور یہ اوور باٹ ہو چکی ہے اگر ڈاؤن آتی ہے تو اس زون سے یہ ڈیمانڈ زون ہے ڈیلی ٹائم فریم میں بلش انگلفنگ بنی ہوئی ہے یہاں سے ہم اس کو بائے کریں گے یو ایش تھارٹی بھی بلش ٹینڈ میں ہے اور یہ ڈیمانڈ زون ڈیلی ٹائم فریم میں بنا ہوا ہے ڈاؤن آتی ہے تو اس زون سے اس کو بائے کیا جا سکتا ہے کرپٹو کینگ بیٹی سی ٹاپ پہ کنسولیڈیشن کر رہا ہے نہ ہی اپ ہو رہا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ڈاؤن آیا ہے ہم نے اس کو کرنا ہے بائے یہاں سے تو بائے کر نہیں سکتے اگر آتا ہے ڈاؤن یہ ڈیمانڈ زون ہے ڈیلی ٹائم فریم میں بولش انگلفنگ بنی ہوئی ہے انسٹھ ہزار اٹھاون ہزار کے آس پاس ستاون ہزار ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو بائے کر سکتے ہیں یہاں دوستو آج کا ہمارا ڈیلی انویسز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ